اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ریڈ لیٹر جاری کر دیئے گئے ہیں سرکاری افسران کے لیے لیٹر یہ جاری کیے گئے ہیں ملک کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ریڈ لیٹر جاری ہوا ہے کیوں ہوا ہے اس کی ڈیٹیل ابھی بتاتا ہوں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی میربانیز کو سبسکرائب ضرور کر لیں پڑتے ہیں خبر کی جانب خالی اسامیوں اور ترقیوں کے ریکارڈ کی عدم فرامی سدائیس وزارتوں کو ریڈ لیٹر جاری کر دیئے گئے ہیں تفصیلات کچھ اس طرح ہیں خالی اسامیوں اور ترقیوں کے ریکارڈ کی عدم فرامی پر وزیراعظم حافظ نے وزارتوں اور ڈویزنوں کو ریڈ لیٹر جاری کر دیا ہے وزیراعظم حافظ حالیہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ریڈ لیٹر جاری ہوا ہے ریڈ لیٹر ستائیس وزارتوں کے سیکٹریز کو جاری کیا گیا ہے آخری وارننگ اور ناپسندیدگی کی علامت ہے اس سے پہلے سترہ اگست کو پیلا خط جاری کیا گیا تھا سرخ خط ڈپٹی سیکٹری وزیراعظم ڈیلیوری یونٹ آدل سلیم صافی کے دستکانزوں سے جاری کیا گیا ہے وزیراعظم آفیس کے مطابق تفصیلات کی فرامی کے لیے نو ستمبر کی آخری ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس خط میں سابقہ خط کا ریفرنس دیا گیا ہے جو تیس جولائی دوہزار انیس کو لکھا گیا وزارتوں اور ڈویزنوں کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ دو اگستے تیس دن کے اندر مطلوبہ معلومات وزیراعظم کو بھیجوائیں لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا وزارتوں کو معلومات کی فرامی کے پہنے ٹاسک دیا گئے تھے پہلا ٹاسک یہ تھا کہ وزارت حد سطح پر دستیاب خالی سامنگی تفصیلات فرام کرے تاکہ بھرتی کے رولز کو اپ ڈیٹ کیا جا سکا دوسرا ٹاسک یہ فرام کیا گیا تھا کہ ان پوسٹوں کی فرام دی جائے جو خالی ہیں لیکن انہیں نئی اسامی سے معصوم یا منطقی یا ختم نہیں کیا جا سکا تیسرا ٹاسک یہ دیا گیا تھا کہ ان افسروں اور ملازمین کی فرام دی جائے جنہیں اہل ہونے کے باوجود کسی وجہ سے ابھی تک ترقی نہیں دی گئی تھی یہ تیتازہ ترین امیدہ آپ لوگوں کو ضرور پسان دائے گی موسیقی